بھارتی یہ جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں تمام الیکشنز کے لیے تیار ہے بی جے پی چاہتی ہے کہ شہری الیکشن ہے پنچائیتی الیکشن ہے یا اسمبلی کے الیکشنزوں یہ ہونے ہونے چاہیے بی جے پی تیار ہے اور ہمیں معلوم ہے جو کام موڈی حکومت نے جمہو کشمیر میں کیے ہیں غریبوں ضعیفوں بے سہارا لوگوں کی خدمت جو موڈی حکومت نے کی ہے مجھے یقین ہے جمہو کشمیر کی عوام جب بھی الیکشنز ہوں گے بی جے پی کو دل کھل کے سپورٹ کرے گی اور یہاں بی جے پی کی حکومت بنے گی الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کرنا ہے وہ کوئی بی جے پی نے نہیں کرنا ہے بی جے پی چاہتی ہے الیکشن ہو اب بی جے پی نے الیکشن کی انانسمنٹ نہیں کرنی ہے اس کی انانسمنٹ تو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے یہ جنتہ پارٹی جمہو کشمیر کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں لوگوں کے ساتھ رہتی ہے ہمارا کام ہے غریبوں ضعیفوں کی خدمت کرنا ہم عوام کے بیچ میں ہیں اب فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے بی جے پی نے الیکشن کی انانسمنٹ نہیں کرنا ہے الیکشن کروانے کا اعلان الیکشن کمیشن کا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا ایک انڈیپنڈنٹ آٹانومس باڈی ہے جو جیسے ہمارا سپریم کورٹ کام کرتا ہے ویسے عدالتیں کام کرتی ہیں ویسے ہی الیکشن کمیشن کام کرتا ہے وہ کسی سرکار کی ڈیریکشنز پر نہیں چلتا ہے اسی لیے یہ کہنا کی بی جے پی کے اشارے پر الیکشن کمیشن چلتا ہے یہ غلط ہے ایسا بیان بازی نہیں دینی چاہیے رہی بات بی جے پی کی بی جے پی آپ نے دم پر پورے جمہو کشمیر کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے ڈر تو ان سیاسی جماعتوں کو ہے جو اکٹھے ہو رہے ہیں جو گھپکار ایلائنس بنا رہے ہیں ان کو بی جے پی کا ڈر ہے بی جے پی کو کس کا ڈر ہے بی جے پی جمہو کشمیر کی عوام کی خادم ہے ہم خدمت دار ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں ہم نے جو لوگوں کی خدمت کیا ہے غریبوں کا بھلا کیا ہے ہم نے جو ڈیولیمنٹ کیا ہے جمہو کشمیر میں آج امن ہے آج خوشحالی ہے اس مہینے تک دس مہینے میں اس سال دو کروڑ سے لوگ زیادہ کشمیر میں ٹورست آئے ہیں یہ خوشحالی بی جے پی کی دین ہے آج بازار کھلے ہیں سڑکوں پر چہل پہل ہے رونک ہے یہ بی جے پی کی دین ہے آج پتھر بازی نہیں ہے آج بند کال کے ہڑتالوں کے کلینڈر نہیں آتے ہیں سکول کالج یونیورسٹیز کھلے ہیں یہ بی جے پی کی دین ہے آج غریبوں کے گاؤں گاؤں میں مکان بن رہے ہیں غریبوں کو گولڈن کارڈ سے پانچ پانچ لاکھ ملتا ہے ایک ایک سال میں علاج کے لیے کون دے رہا ہے بی جے پی حکومت الیکشن الیکشن کمیشن کا کام ہے میرا کام نہیں ہے بی جے پی کا کام نہیں ہے بی جے پی کا کام ہے الیکشن لڑنا ڈر ان کو ہے جو الائنس بنا رہے ہیں جو گپکار الائنس بناتے ہیں ڈر ان کو ہے ایک زمانہ تھا کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اسمبلی میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے ہنگامہ اٹھاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف زبردست تنقید کرتے تھے یہ سب آج کیا ہو گیا کہ یہ سب ہی کٹے ہو گئے الائنس بن رہا ہے یہ الائنس بی جے پی کے ڈر سے ہے ان کو معلوم ہے کہ جمہو کشمیر کی عوام بی جے پی کے ساتھ ہے اور بی جے پی نے لوگوں کی خدمت کیا لوگوں کا بھلا کیا ہے لوگ بی جے پی سے خوش ہیں اس لیے یہ الائنس بن رہا ہے الائنس وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں الائنس وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اپنا وجود کمزور ہوتا ہے جن کی اپنی سیاسی طاقت کمزور ہے وہ الائنس کرتے ہیں کارگل کے اندر جو ریزلٹس آئے ہیں حالانکہ کارگل کے اوپر مجھے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ کارگل یوٹی کے بی جے پی کے پریزنٹ الگ ہیں لیکن یہاں تک مجھے معلوم ہے کارگل میں بھی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی زبردست لڑائی ہوئی ہے بی جے پی کی تو پچھلے بار ایک ہی سیٹ تھی زہنسکار سے ایک سیٹ بی جے پی جیتی تھی اس بار دو سیٹ جیتی ہیں سات کے قریب سیٹیں ہیں جہاں بی جے پی کی زبردست پرفارمنس رہی ہے اور بی جے پی دھیرے دھیرے کرگل میں گروہ کر رہی ہے وہاں تو ٹکر تھی نیشنلیوں کی اور کانگریس کی ایک دوسرے کے خلاف پہلے لڑے اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارا ایلائنس کا جیت ہوگی کسی کو بھی سمپل میجارٹی نہیں ملی ہے میجارٹی کے لیے چودہ سیٹ چاہیے آپ نے دم پر تو یہ بھی نہیں آئے خارتی ہے جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں اسمبلی الیکشنز کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اسمبلی الیکشنز ہوں پانچائت الیکشنز ہوں شہری الیکشن ہوں یا اسمبلی کے الیکشنز ہوں یا پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں بی جے پی کو جمہو کشمیر کی عوام پر پورا بھروسہ ہے جو کام موڈی صاحب نے کیا ہے اور جو ہماری حکومت کے دوران یہاں امن خوشحالی آئی ہے پورے وادی کشمیر میں آج خوشنما محول ہے ہمیں یقین ہے کہ یہاں کے لوگ دل کھول کر بی جے پی کو سپورٹ کریں گے اور یہ خوشحالی کا دور آگے مضبوط ہوگا لوگوں کی ڈولیمنٹ ہو رہی ہے گاؤں میں سڑکے سکول ہاسپٹلز بن رہے ہیں کشمیر میں ایمز بن رہا ہے آوانتی بورا میں بی جے پی چاہتی ہے کہ جمہو کشمیر میں تمام الیکشنز کا اعلان الیکشن کمیشن کرے وہ چاہے اسیمبلی کے الیکشنز ہیں پانچائت کے الیکشنز ہیں وہ چاہے بلدیاتی شہری الیکشنز ہیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے بھی الیکشنز ہیں عمر صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے گوارنر ایک کانسٹیٹوشنل پوزیشن ہے اور الیکشن کمیشن اف انڈیا ایک آٹھا نمس باڈی ہے عمر عبداللہ صاحب جمہو کشمیر کے چیف منسٹر رہے ہیں مرکزی حکومت میں واجبائی صاحب کی حکومت میں وہ ہمارے ملک کے فورن منسٹر تھے اور وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ راج بھون ہو یا الیکشن کمیشن ہو وہ ایک کانسٹیٹوشنل ایتھارٹی ہیں اور وہ انڈیپنڈنٹ ہیں آٹا نمس میں وہ خود فیصلہ لیتے ہیں اس پرکار کے الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے